موسیقی 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 ہے ہنگ کے ریگارڈنگ میں کیا ہنگ جو ہے 150 cc سیگمنٹ میں پھر سے انڈین مارکٹ میں لانچ ہوگی یا نہیں ہوگی کیا کچھ اس کے ریگارڈنگ اپ ڈیٹس ہے تو فرنس آج کے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیا آپ کی جتنے بھی ڈاؤٹ سے وہ سب کلیر ہو جائے گی آپ کو فرنس یاد ہوگا کہ ہیرو اپنی ہنگ کو جو ہے وہ انڈین مارکٹ میں سیل کرتی تھی کافی اچھا فرنس لکس کے ساتھ یہ بائک آتی تھی اور اس ٹائم پر فرنس دیکھا جائے تو اس بائک کا اتنا ڈیمانڈ نہیں تھا اس لئے کمپنی نے اس بائک کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا بٹ فرنس جتنے بھی لوگوں نے ہنگ کو رائیڈ کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اس بائک کا جو پیک اپ اور پرفومنس ہے وہ کافی اچھا کمپنی یہاں پر آفر کرتی تھی کافی مزہ آتا تھا اس بائک کو رائیڈ کرنے میں خود ہی فرنس سوے ہیرو ہنگ کا اونر ہوں اور میں خود بھی اس بائک کو کافی رائیڈ کرتا ہوں ابھی بھی میرے پاس یہ بائک ہے اور فرنس بائک کو رائیڈ کرنے میں سچ میں کافی مزہ آتا ہے تو ایسے میں فرنس کمپنی نے ہیرو ہنگ 150 کا جو نیو جنریشن ہے وہ پانگلہ دیس میں یہاں پر لانچ کر دیا ہے جس میں کی کمپنی نے کافی کچھ چینجز کر کے اس بائک کو وہاں پر لانچ کیا ہے کافی اچھے کلر کمبینیشنز اور کافی اس میں اپ ڈیٹس کے ساتھ وہاں پہ اسے لانچ کیا گیا ہے بلکل ہی نیو گرافکس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم اسی کے ریگارڈنگ میں بات کرنے والے ہی کمپنی نے کیا کیا اس میں چینجز کیا ہے تو سب سے پہلے بینٹس ہم بات کر لیتے ہیں اس کے انجن کے بارے میں اس میں آپ کو 149.2 سی سی کا ائر کول فور سٹاک سنگل سیلنڈر انجن دیکھنے کو ملتا ہے جو کی OHC انجن ہے اور یہ پاور پیڈیوز کرتا ہے 14.4 بی ایچ پی کے پروکس میں اور ٹورک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں 12.80 این ایم کا یہ 5 سپیڈ گیر باکس سیٹ اپ کے ساتھ آتا ہے کمپنی اس میں آپ کو کیک اور سلف دونہی پروائیٹ کر دیتی ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ٹاپ سپیڈ کے بارے میں تو یہ فرنس سے کمپنی کلیم کرتی ہے 107 کا ٹاپ سپیڈ اس میں بات ایزلی فرنس یہ اس سے زیادہ جاتا ہے آپ کو ٹیلیسکوپک فرکس ریئر میں فرنس آپ کو اس میں مونو ساکس مل جاتا ہے جو کی دیکھا جائے فرنس تو کافی اچھا آپ کو رائیٹ کوائیٹی پروائیٹ کرتا ہے ہائیئر سپیڈ پر اس کے جو اسٹیابلیٹی ہے وہ آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے تو یہ جو بائی کے فرنس سے آتی تھی ساک ایبزورپر کے ساتھ بٹا بھی اس میں آپ کو یہاں پر مونو ساکس ملنے لگا ہے اس میں کمپنی آپ کو سنگل چینل ABS پروائیٹ کرتی ہے with dual disc brake تو اس کا جو disc brake کا سائز ہے وہ فرنس میں آپ کو 240 mm کا ریئر میں آپ کو 220 mm کا مل جاتا ہے اگر ہم اس کے ٹائر وغرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں فرنس آپ کو فرنس میں 90 by 100 کا 18 inch کا ٹائر مل جاتا ہے ریئر میں آپ کو 130 by 70 کا 18 inch کا ٹائر ملتا ہے تو کافی اس میں آپ کو کمپنی اچھے ٹائرز پروائیٹ کرتی ہے کافی wider ٹائرز ہے اور grip آپ کو کافی اچھے اس میں مل جاتا ہے وہیے اگر ہم بات کرتے ہیں فرنس اس کے میٹر کنسول کے بارے میں تو اس میں جو میٹر کنسول ہے وہ فرنس آپ کو connectivity کے ساتھ مل جاتا ہے bluetooth connectivity turn by turn navigation وغرہ اس میں آپ کو سب مل جاتا ہے کافی updated میٹر کنسول کے ساتھ کمپنی اس میں آپ کو یہاں پر مطلب جو ہے وہ sell کرتی ہے اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ground clearance کے بارے میں تو 163 mm کے پروکس میں آپ کو ground clearance مل جاتا ہے اس بائک کا اس کا جو wheelbase ہے وہ 1325 mm کا مل جاتا ہے اور اس میں فرنس اب کمپنی آپ کو کافی اچھے sporty design کا جو ہے یہاں پہ مطلب engine call بھی offer کرنے لگی ہے جو کہ پہلے آپ کو نہیں ملتا تھا engine call اس میں وہاں پہ ایک missing missing سا لگتا تھا اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ویٹ کے بارے میں تو 147 kg کے پروکس میں آپ کو اس کا ویٹ مل جاتا ہے تو بائک جو ہے فرنس کافی اچھے تین interesting color options کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے red مل جاتا ہے فرنس اس میں آپ کو black مل جاتا ہے اور اس میں ایک new color company نے یہاں پہ sky color launch کیا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ جو بائک ہے دیکھنے میں overall میں فرنس اس میں ریئر میں آپ کو tire hugger وغیرہ بھی اس بار provide کر دیا گیا ہے وہ pension system کے ساتھ آتی ہے اور فرنس اب جانتے ہیں اس بائک کی build quality fit and finishing کی جو quality ہے وہ آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس بائک میں تو آپ کو company single میں سیٹ آفر کرتی ہے اس میں آپ کو split میں ابھی بھی سیٹ نہیں ملا ہے سپورٹی ڈیزائن کا آپ کو company single میں سیٹ آفر کرتی ہے split میں آپ کو grab rails مل جاتا ہے lights جو ہے وہ آپ کو fully LED lights ملتا ہے till light بھی جو ہے وہ company آپ کو LED میں ہی offer کرتی ہے bulb میں company آپ کو indicator ships میں provide کرتی ہے LED میں آپ کو ابھی بھی اس میں indicators نہیں ملتا ہے تو overall میں بائک کافی اچھی ہے آپ فرنس بتائیں کہ آپ کو یہ جو بائک ہے یہ کیسی لگیا اور آپ چاہیں گے اس بائک کی انڈیا میں launch ہونے کا یا نہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا launch کا تو انڈیا launch کا company نے یہاں پہ کچھ بھی update نہیں کیا ہے but friends امید ہے اگر اس کا demand آتا ہے تو سائد company سے انڈیا میں بھی launch کر سکتی ہے اب آپ comment section میں بتائیں کہ آپ کو یہ بائک جو ہے وہ کیسی لگی ہے اور آپ چاہیں گے یہ بائک انڈیا میں launch ہو یا نہیں اور friends جتنا ہو سکے share کریں تاکہ friends اور بھی لوگ جان پائیں اس بائک کے regarding تو ملتا ہے friends ہم next ویڈیو میں تب تک کے لئے ساتیم گپتہ سائنگ آف thank you friends